بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہاو آر یو ایم یور ایکٹیو انگلیش ٹیچر فور کلاس ٹو نائنٹین تھ میر کی ڈائری کے ساتھ میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ آج ہمارا کیا ورک ہے سب سے پہلے اوپن یور نوڈ بک انگلیش بی اوپن یور نوڈ بک انگلیش بی اس میں پیئر اور ورڈز پیئر کا مطلب ہوتا ہے جوڑا ورڈز مین الفاظ الفاظوں کا جوڑا سپیلنگ چینج ہوتے ہیں منک چینج ہوتے ہیں پڑھنے میں وہ لفظ ایک جیسے ہیں اب دیکھیں کھولیں اپنی نوڈ بک read by by mean خریدنا by by pronunciation بیٹا دونوں کی ایک ہے by by but spelling different and meanings are different by by خریدنا by by کے ذریعے c e c e r o wards یہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے ان کے سپیلنگ بھی آپ یاد کریں گے اور آپ ان کے مننگ بھی یاد کریں گے فور ایکزیمپل آپ کا ٹیچر اگر آپ کو جو آپ کا ٹوشن ٹیچر ہے یا آپ کی مدر ہے وہ آپ کو بولیں گی بھائی آپ نے پہلے لکھنا ہوگا بی جو آئی بھائی اس کا مننگ آپ لکھیں گے خریدنا پھر آپ لکھیں گے بی وائی بھائی کے ذریعے فور ایکزیمپل وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہیر آپ پہلے لکھیں گے ایچ اے آئی 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 ہیر مین بھال ایچ اے آئی ہیر ہیر مین خرگوش یہ آپ کا نائنٹینٹھ میں کی ڈائری کا ورک ہے ایکٹیو انگلیش فور کلاس ٹو اب ہمارے پاس ہے بک پیج بک پیج ہے جی ہمارے پاس سکسٹی فائیو سکسٹی فائیو یہ آپ نے پورا جو پیج ہے یہ والا آپ نے پیج نمبر سکسٹی فائیو اور پیج نمبر سکسٹی سکس یہ آپ کا ورک ہے بک ورک یہ آپ کا بک ورک ہے ریڈنگ ویڈ ٹرانسلیشن یہ آپ کریں گے اس کو اچھے طریقے سے کیجئے سب سے زیادہ یہ جو پیئر او ورڈز والا ورک ہے پیئر او ورڈز والا جو ورک ہے یہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر کے زبانی لکھنا ہے جو بھی آپ کو آپ کی مدر پڑھا رہے ہیں یا کوئی سسٹر وغیرہ پڑھا رہے ہیں وہ صرف آپ کو بھائے بولیں گی آپ نے دونوں بھائے کے سپیلنگ بھی خود لکھنے ہوں گے میننگ بھی خود لکھنے ہوں گے اوکے بیٹا اللہ حافظ